بہت خوبصورت ہونا چاہتے ہو بہت لازواب ہونا چاہتے ہو بہت خطرناک ہونا چاہتے ہو اگر چاہتے ہو دنیا تمہیں پوچھے تمہاری عزت کرے تمہارے لیے سوچے تمہاری قدر کرے اور تمہارے لیے پاگل ہو جائے تو آج کا یہ ویڈیو پورا دیکھ لینا برمچارے کے اوپر میں نے پہلے بھی بہت سے بوال ویڈیوز کیا ہے اور جا کر دیکھ سکتے ہو اس میں لاکھوں میں ویوز ہیں لیکن میرا وعدہ ہے یہ آج تکیون سب ہی ویڈیو میں سے یہ ویڈیو سب سے لا زواب ہونے والا ہے اتنا مست اور زوردست ہوگا کہ اس کے بعد تمہیں کبھی اپنی جنگی پر رونا نہیں آئے گا اور کبھی اپسوز کے آنسو نہیں بہیں گے اور اس بات کی میں پوری گرینٹی لیتا ہوں لیکن میری بس اتنی شیشرتیں پورا دیکھنا ہے بس تم نے ویڈیو چلو آگ لگاتے ہیں میں بولنے والا ہوں کی بھائی لوگ کیا تم اپنی جنگی کے کچھ دن دے سکتی ہو مجھے ہاں بس کچھ ہی دن چاہیے مجھے چہرے کا نور دل کا فیتور سب اتنا زیادہ تگڑا ہونے والا ہے نا کہ تم لوگ خود آ کر مجھے اس کے لئے شکریہ کرنے والے ہو ایک ہپتہ ہاں 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 بس ایک ہپتہ صرف اور صرف ایک ہپتے کا بھرمچارے پالن تمہیں کرے گا اتنا لا زواب کہ قسم سے مزہ آنے والا ہے جینے کے لئے ٹینچن مطلو ایک بار بتاؤں گا مجھے معلوم ہے اس سپر میں کئی اڑچنے آئے گی کئی طرح کے خطرناک ویپدائیں آئے گی اور کئی چنوتیاں بھی آئے گی کیونکہ جو سالہ دن رات ہوس کے نشے میں ہو اسے اتنی سمجھ اچانک کہاں سے آئے گی تو بنے گا اب اتنا لا زواب کہ دنیا تیرے اندر ایک کام نہیں مہان چھوی دکھے گی بس ایک ہپتے کی بات ہے تم مجھے اگلے سات دنوں میں تمہیں اگلے ستر سال جینے کے لائق بنا دوں گا بوجی ہوئی طاقت کو ایک بار پھر سے جگہ دوں گا تمہارے سات دن کا سپر شروع ہوتا ہے آج رات بارہ بجے سے پہلے دن جب بھرمچر کی شروعات کچھی ہو سکتی ہے عجیب و غریب خیال آ سکتے ہیں حوض کا بخار چڑ سکتا ہے لیکن بھول جاؤ سب کچھ ہاں 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 بھول جاؤ کہ تم ایسے ہی کسی آشلیل چیزوں کو جانتے ہو جب بھی دماغ درد سے علانے کا من کرے اپنے کمرے سے نکل کر باہر چلے جاؤ جم کرو بسینے بہو خود کو اتنا توڑو کہ پھر شریر کسی آشلیلتہ کی طرف اکرشت ہونے کے لیے ارجہ ہی ناج اٹھا پائے جو بھی سکت بڑا بھرمچاری بنتا ہے اور اپنی پوری جنگی بینا کسی افسوس کے جیتا ہے اس کی جندگی میں بھی یہ پہلا دن آتا ہے ایسا ہمیں لگ سکتا ہے کہ کئی تکلیفیں ہوگی کسی طرح کا کوئی کشت ہوگا لیکن اصلیت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا پہلا دن تھوڑا مشکل سے کٹے گا لیکن پھر شروع ہوگا ایک ہفتے کی جنگ کا دوسرا دن جب حوض کا بخار ایک بار پھر سر پر چڑے گا ایسا لگے گا جیسے دلوں میں کسی طرح کا تکلیف دوڑ رہا ہو من بچین ہو رہا ہو یہ سب انہی کے ساتھ ہوگا جو سالہ ہلا ہلا کے کالے اور کھوکلے ہو گئے ہیں جن کی جندگی میں یہ سب بہت کم ہے انہیں تو بالکل معلوم بھی نہیں چلے گا ایسا کر کر کے آدمی کھوکلا ہو جاتا ہے اور ویسے شخص کی جندگی میں یہ دوسرا دن بہت مہینے رکھتا ہے اس دن کو فون کو ایک منٹ کے لیے بھی ہاتھ میں مت لینا اور پورے دن میں ایک منٹ کے لیے بھی اکیلا مت رہنا دوسرا دن چپو ویچاروں کو برسا سکتا ہے لیکن تم اسے آسانی سے بچ جاؤگی بس یہ سوچ کر رہنا کہ صرف ایک ہی عبتے کی تو بات ہے بات کریں گے اب اگلے دن کی تیسرا دن بیٹے گا یہ اب تک کے سب سے خاص دن کے روپ میں دن سمیں سب تیجی سے بدل رہا ہوگا اسی بیچ ہلانے کا پھر ایک بار من کرے گا لیکن بھرمچر کے اس سب سے کڑے نیم کو بھولنا نہیں جو یا سکھاتا ہے اگر کسی لڑکی کو بھی دو سیکن سے زیادہ گھر لو تو بھرمچرے کا سپر وہیں کتم ہو جائے گا وہ تپسیا وہیں بھنگ ہو جائے گی ایک خوبصورت جنگی کی کڑی وہیں ٹوٹ جائے گی بس اسی بات کو ویچار کو اپنے دماغ کی سرک شکتیوں میں باندھ کر رکھے رہنا تمہارا ارام سے دیکھ پاؤگے کہ یہ دن بیٹے گا بھی اور تمہارے دماغ میں کسی طرح کا کوئی بھی اشلیل ویچار آئے گا ہی نہیں دوست شروع ہوتا ہے اس پورے ادھیایوں کا چوتھا پڑاب رہنا ہے ایک پوجاری بن کر گرنت یا شستر پڑو ممکن ہو سکے تو گاروڑ پوران پڑو سچائی سے سامنا ہوگا نا تو قسم سے ساری گلت فہمیا دور ہو جائے گی جنگی ایک پل میں ایک دم مست ہو جائے گی صرف ادھیاتمی کتابوں یا گرنتوں کا پارٹ تمہیں ایسے پاپ کرنے سے بچا سکتا ہے جب ایسی چیزیں پڑھنے اور سیکھنے ملتی ہیں تو آدمی ایک دم بدل جاتا ہے سودر جاتا ہے اور زبردست ہو جاتا ہے آج کا دن بہت خاص رہنے والا ہے اس دن بھٹکانے والے اول جلول ویچار گھریں گے اور کئی طرح کے خواب بھی دماغ کو مینڈیں گے لیکن ان چیزوں سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس بات کا میرا وعدہ ہے دوست پانچوہ دن جب اب تم جنگ جیتنے کے ایک دم قریب ہوں گے تمہارا ہوا سب پہلی بار تمہارا گلام ہوگا ساری چیزوں کی لگام بس تمہارے ہاتھوں میں ہوگی تمہارے ہاتھوں میں مجبوط بیڑیا ہوگی اس دن کسرت کرو اور مندیر درشن کرو دارمک ستھلو کا انند تمہیں مانسک روپ سے بھٹکنے سے بچائے گا جتنی باد آئے ہیں نا ساری کی ساری دور ہو جائے گی تمہارا من اب تمہارے کنٹرول میں آنا شروع کر دے گا ہر طرف سے اب سب کچھ تمہارے ہی آتوں میں ہوگا جو بھی ہوگا جیسا بھی ہوگا اب سب کچھ تمہارا ہوگا یہ پانچوہ دن تم سے سارے حوث کو ہر لے گا بس اس دن میں ہمت کو برقرار رکھنا اور اپنے صبر کو بنائے رکھنا طاقت کی کوئی حد نہیں ہوگی طاقت تمہارے شریر میں حد پار ہوگی تمہیں آج بہت اچھا محسوس ہوگا آج پہلی بار لگے گا کہ سچ میں تم نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے یاد رکھنا یہ پانچوہ دن ہے ابھی بھی دو دن شیش ہے بڑھتے ہیں چھٹے دن پر وہ دن جس کا مجھے اور تم سب کو بے سبری سے انتظار ہے ایسا اسی لیے کیونکہ انتظار بس اب ختم ہی ہونے والا ہے یہ چھٹوہ دن وہ دن جس دن تم اپنی ساری طاقتیں واپس پا چکے ہو یہاں سے دیرے دیرے تمہیں تمہاری ساری گلتیوں کو احساس ہونا شروع ہو جائے گا تمہیں اس بھرمچارے پالن کے محتب کا اندازہ ہونا یقین ہو جائے گا تمہارا خود پر یقین بڑھ جائے گا اور ایسی طاقت محسوس کروگے جسے ایسا لگے گا کہ سالہ اب کچھ بھی کیا جا سکتا ہے کچھ بھی کرنا اسمبو نہیں ہے سب مومکین ہے اور سب تمہارے ہاتھ میں ہے سچ بتاؤں تو یہی وہ دن ہے جس دن کا ہم سب کو انتظار رہتا ہے چھٹوہ دن اس پورے سفر کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے کیونکہ اس دن آدھے سے زیادہ لوگ ہار مان لیتے ہیں اور پھر جنگی بھر روتے ہیں تمہارے پاس موقع ہے اس دن کو اچھے سے بیتانے کا چاہے جیسے بھی ہو لمحے ہر بار جیت جانے کا اس دن پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ کھڑے رہنا سب کچھ ہونا ایک دم آسان ہو جائے گا آخری دن یعنی یہ راہ ساتھوہ دن اس دن بڑے بڑے اب فیکے لگنے لگتے ہیں اتیاز کا سب سے جروری دن اس پورے بھرمچاری سفر کا سب سے بڑا دن کہہ تو رہا ہوں اس دن کے بعد رونے کے دن ایسے ہی ختم ہو جائیں گے تمہارے لیے تالیہ بجنا شروع ہو جائے گی اس دن بہری شکتیاں تو شاید نہیں پرشان کرے گی لیکن جو اندر کی حوص بھری چیزیں ہیں نا وہ تکلیف دے سکتی ہے وہ پرشان کر سکتی ہے اور بھٹکنے یا اگسانے کی پوری پوری کوشش کری جا سکتی ہے ہاں جی بلکل یہ ایک دم سمبب ہے بس کرنا کچھ نہیں ہے اس دن ایک دم دھیان مدرہ میں لین ہو جاؤ بس اسے ایک دن کو تمہارا ویر نشت نہیں ہونا چاہیے یہ ایک دن بچا لیا تو سمجھو سب کچھ بچا لیا دوستو اس ویڈیو کے بعد مجھے نہیں لگتا تم کبھی پورن کی ویڈیو دیکھو گے یا ہلانے کی سوچو گے بھی کیونکہ سچ میں اس ویڈیو کے بعد ہلانے جیسا خواب بھی آنے سے تمہیں چیڑ ہوگی کلیجہ چھلے گا سات دن کا سپر بس سات ہی دنوں کا بھرمچارے پالن تمہیں بڑی سے بڑی انچائیوں پر پہنچا دے گا کچھ اتنے بڑے مقام پر لا کھڑا کرے گا کہ پھر اس کے بعد رونے کے دن کبھی نہیں آئیں گے